اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ و صحابہ یا حبیب اللہ آئے قدر سے لفیف کی گردان اور ایک مخلود گردان اس حوالے سے ہے تو لفیف بیچوں کے ناکس ہے تو ناکس کے طریقے پر ہی اس کی گردان پڑھی جائے گی تو اس کے لیے میں نے تین چیزیں پچھلے درس میں بتائی تھی کہ نمبر ایک این کلمے کی حرکت اگر این کلمے پر فتح ہے تو ماضی اور مدارعے کے تمام سیگو میں این کلمے پر فتح برقرار رہے گا اگر این کلمے پر کسرہ ہے تو کسرہ تمام سیگو میں این کلمے پر برقرار رہے گا ہاں جہاں پر جمع مذکر کی علامت وہ آ رہی ہے اس سے پہلے زمعہ آئے گا اس سے این کلمے پر زمعہ ہے تو وہ زمعہ برقرار رہے گا تمام سیگو میں البتہ یہاں وعد منصحادر کی علامت ہے یا ساکن مدارعے کے اندر تو اس سے پہلے کسرہ آئے گا ایک تو این کلمے کی حرکت ہے دوسرا لام کلمہ تین سیگو میں گرتا ہے جمع مذکر غیب میں مادی کے اندر اور مدارعے میں جمع مذکر حادر اور وعد منصحادر یعنی جن میں علامت جمع مذکر کی واو آ رہی ہے یا وعد منصحادر کی یا آ رہی ہے تو اس میں لام کلمہ واو ہے یا یا ہے وہ گر جاتا ہے تیسری جگہ سے آگے چلی جائے تو واو سے پہلے اگر زمعہ ہوگا تو پھر تو واو برقرار رہے گا وگر نہ واو یا ہو جائے گی یہ تین چیزیں پیشن اتر رہ کر آپ گردان بہت سانی پڑھ سکتے ہیں تو وقا یقی یہ لفیف مفروض ہے یعنی مثال وابی ہے اور مثال وابی اور ناکسی آئی تو مادی کی گردان دیکھیں گے تو وقا کاہ کے اوپر فتح ہے اس وجہ سے یہ فتح سارے سیگو میں مادی کے اندر بھی مدارعے کے اندر بھی مادی کے اندر یہ فتح بھکرا رہے گی مدارعے میں تو کسرہ آ جائے گی وقا وقا یا وقاو وقت وقت وقینا وقیتا وقیتا وقیتو ما وقیتی وقیتو ما وقیتونا وقیتو وقینا جخیل ہیں تو پہلے سیگو میں فتح یہ ہے تو فتح سارے سیگو میں بھکرا رہے گی اور یہ آخری نو سیگے وقینا سے وقینا تک اور وقینا یہ دس سیگے اپنی اصل پر رہیں باقی چار سیگوں میں جو یا ہے علیف سے بدلہ ہے یہاں علیہ وقرار ہے باقی وقع وقع تو وقع تا ان سیگوں میں وہ علیف وہ گر گیا ہے مجہول پڑھیں گے تو وقع سے وقع اب یہاں کے این کلمے پر آ گیا کسرہ وقع پر کسرہ آ گیا اب یہ کسرہ وقع رہے گا جہاں وہاں آ رہی ہے جمع وقع میں یہاں پر وہاں سے پہلے دمائے گا باقی جگہ کسرہ وقع رہے گا وقع 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 تو یہاں وقوع اس میں لام کلمہ گلا ہے اور واؤ سے پہلے دمائے ہے باقی ہر جگہ پر وہ اسی طرح ہی سیگے اپنی اصل پر آ رہے ہیں مزارے میں آ جائیں یقی میں یہاں دیکھیں یہاں اینگرمے پر کسرا ہے پہلے سیگے میں اب یہ کسرا سارے سیگے میں بکر آ رہے گا اور بطہ واؤ سے پہلے دمائے گا یقی یقی یعنی یقونا تقی تقی یعنی یقینا تقی تقی یعنی تقونا تقی یعنی تقینا اکی نکی تو اب یہ یقونا تقونا جام عبدکر غیب جام عبدکر حاضر ان میں دیکھ رہے ہیں آپ کہ جو وہ جام عبدکر کی علامتیوں سے پہلے دمائے آیا ہے باقی ہر جگہ اینگرمے کسرا وہ برقرار ہے مجھول پڑیں گے تو یو قو اب اینگرمے پر فتح آئے گی تو فتح کا میں بتا چکا ہوں کہ مادی ہو یا مدارے ہو اگر پہلے سیگے میں اینگرمے پر فتح آئی ہے تو ساری سیگے میں فتح برقرار رہے گی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب لنگ دہل کریں مدارِ ماروح میں لنگ نفی جہر کی کردان یہاں پر حرف اللہ گر جائے گا پانچ سیگوں کے اندر نون سیگوں میں نونہ رابی گرے گا اور دو سیگے جو مبنی والے ہیں وہ اپنی حالت پر فتح رہیں گے مجہول پڑھیں مجہول میں بھی یہی ہوگا اینگرمے پر فتح آئے گی اور فتح برقرار رہے گی اور پانچ سیگوں سے رفلت گرے گا نون سیگوں سے نونہ رابی گرے گا دو سیگے اپنی حالت پر رہیں گے تو اسے لاندہر کریں تو لاند پانچ سیگوں میں آخر میں فتح دے دے گا یا پر فتح آئے گی سات سیگوں سے نونہ رابی گرے گا دو سیگے اپنی حالت پر رہیں گے مجہول میں اینگرمے پر فتح آئے گی چوتہ سیگوں میں فتح برقرار رہے گا لن یوکا لن یوکا یا لن یوکا لن توکا لن توکا یا لن یوکینا لن توکا لن توکا یا لن توکا لن اوکا لن نوکا تو لاند جب داہر کریں گے تو آخر میں رفلت نہیں گرے گا اس کے بعد نون سکیلا والی گردان اس کا وہی طریقہ ہے کہ جمعہ دکھر حاضر میں لام کلمہ گرے گا اور جو لامتے لامتے جمع ہے وہ اس پہ وہ بھی گر جائے گا یعنی تین سکیلا جمعہ دکھر حاضر میں وہ گرے گی زمعہ باقی رہے گا وہاں حاضر میں یا گرے گی اور کسرا باقی رہے گا ٹھیک ہے لَيَقِيَنَّا لَيَقِيَانِ لَيَقُنَّا لَتَقِيَنَّا لَتَقِيَانِ لَيَقِيْنَانِ لَتَقِيَنَّا لَتَقِيَانِ لَتَقِنَانِ لَاَقِيَنَّ لَنَاقِيَنَّ مجہول میں جو علامت جمع باؤ ہے اس پر ضمع جائے گا وعد ملہ وسلم حضرت کی جو یا ہے علامت اس پر کسر آ جائے گا اور این کلمہ پر فتح برقرار رہے گی لَيُوْقَ يَنَّ لَيُوْقَ يَنِّ لَيُوْقَ يَنَّ لَيُوْقَ يَنِّ لَيُوْقَ وُنَّ لَتُوكَ يَنَّ لَتُوكَ يَنِّ تو اسی طرح نون خفیفہ پڑھیں گے تو نون خفیفہ جن میں علیف آتا ہے چھے سیگے دو علیف فاصل والے چار علیف تسنیہ والے ان میں نون خفیفہ نہیں آئے گا باقی آر سیگو میں آئے گا طریقہ وہی ہے جو نون سکیلا میں سیگو کے پڑھنے کا طریقہ ہے مجھول میں عمر میں شروع میں چھے سیگو میں لامی عمر آئے گا اور حرف علیف جو سارے سیگے ہیں پانچ سیگو میں حرف علیف گرے گا آخر میں سات سیگو سے نون ارابی گرے گا اور دو سیگو کوئی عمل نہیں ہوگا اور حاضر کے سیگو میں عمضہ وصلی یہاں نہیں آئے گا کیونکہ یہ مثال کا جو مزارِ معروف ہے اس میں واو چونکہ گر جاتا ہے تو عمر بھی بھی واو گرے گا حاضر کے سیگو میں اور باقی سیگو میں بھی لیاکی لیاکی یا لیاکو لیتاکی لیاکینا قیق یاکو کی قیق یاکینا لیاکی لینا کی تو یہ اصل میں تھا ادرب کے وزن پر ادرب کے وزن پر او قی او قی تو آخر سے حرف علیف گرے گا اور چونکہ مثال میں معروف کے اندر واو گر جاتی ہے مدارے میں تو عمر کے اندر بھی تو وہ واو گرے گی تو ہم دارے بسلی کی ضرورت نہیں رہے گی تو پھر کی باندے گا قیق یاکو کی قیقینا لیاکی لینا کی مجول پڑھیں تو لیوکا لیوکا یا لیوکاو لیتوکا لیتوکا یا لیوکینا لیتوکا لیتوکا یا لیتوکاو لیتوکی لیتوکا یا لیتوکینا لیوکا لی نوکا ٹھیک ہے اب نہیں کی گردان لا یکی لا یکی اللہ کو لمبا کرنا ہے یہ حلمیں لیوکا لیوکا یا لیوکاو لیتوکا لیتوکا یا لیتوکا لیوکا لیتوکا یا لیتوکاو لیتوکی لیتوکا یا لیتوکینا لیوکا 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 یہ ہو گئی لائے نہیں کی گردان نہیں کی گردان اس کے بعد پھر آگے ہے اس میں فائل اس میں فائل اسی طرح ہے جیسے دائن رامن رادن پڑا ہے اسی طرح واقن واقی یعنی واقون واقیتن واقیتانی واقیتن اور مفہول کی گردان موقی موقی یعنی موقی موقیتن موقیتانی موقی یہ اسی طرح جیسے مر میون ہے مردیون ہے اور اس میں ذرف کی گردان یہ مفہولن کے ودر پر آتا ہے موقن موقع یعنی مواقن مواقن اللہ کیسے آئے گا میکن میک یعنی مواقن مویکن میکاتن میکاتن مواقن مویکیتن میکا میکا آنی میکا میکا آنی مواقی مویکیتن اس میں تفہیر آئے گا اوکا اوکا یعنی اوکون اواقن اوائکن وقیا وقیا یعنی وقیا یاتن وقن وقیا ماء اوکا اوکی بھی واقو واقوت یہاں پھر تجب میں کیونکہ انگل میں پر دمہ ہے اس کے بعد یا واو ہو جائے گی تو واقویا سے بنے گا واقو واقوت یہ گردان واقا یا کی کمپلیٹ ہوگی یا کی یا کی سی